موسیقی لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا قِنْ جَحْسَنُ أَلَّذِينَ أَمَنُوا وَا قَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ نظر موزس حاضرین و سامین اللہ کا بولی زبقہ بے پایاں فضل و ارسان ہے کہ جس میں اپنی توفیق کے خاص اور موزور نبی اپنا صدق اللہ علیہ وآلہی صدق اللہ علیہ وآلہی کے صدق سے ہمیں ایک وقت باتر اپنی پارتاہ حاضرین وآلہی کی دعا فرمائے دعا ہے کہ اللہ کے بولی زبقہ ہماری اس حاضرین کو قبول فرمائے ہماری سلسلہ بات رفتوں ذکرِ اولیاء اس حوالے سے چل رہی تھے اللہ نے بولی جتنے قرآن پاک کے اندر ولیوں کا تذکرہ کیسے کیا اور یہ موزور اس لیے تھا تاکہ یہ جو ملد فہرین ذہنوں میں در کر آئے ہیں کہ شاید اللہ کے ولی کوئی الگ سے طبقہ نہیں ہے بلکہ یہ عام لوگی ہوا ہوتے ہیں یا ان کی کوئی قرآبات رضی جب نہیں ملتا ہے یہ کسیں کہانیاں ہیں یا ان کی کوئی الگ سے عظمت اور شام نہیں ہے ان کی صحبت میں بیٹھیں تو کیا کچھ ملتا ہے اور ان کے واسطے اور وسیعے سے مانگیں تو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے ان ساری چیزوں پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا سلسلہ بار بہت یہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب و ریزت نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کیسے کیا ہے سورہ کحف کی روشنی میں ہماری بات چل رہی تھی مگر میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر وہی آیت کریمہ جو سورہ یونس اس کی دو آیت کریمہ میں نے پھر تلاوت کی ہے جن میں اللہ رب و ریزت نے ارشاد فرمایا 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 کہ جو اللہ کے ونی ہوتے ہیں ان کو ہر خوف اور غم سے آزاد کر جاتا اور یہ کون ہوتے ہیں ان میں دو خوبیاں ہوتی ہیں پہلی خوبی یہ کہ یہ صاحبانِ ایمان ہوتے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وَقَانُوا يَتَّقُوا یہ صاحبانِ تقویہ ہوتے یہ تقویہ کے نور سے اپنے من کو روشن کر لینے والے ہوتی ہیں گویا جہاں ایمان اور تقویہ جمع ہو جائیں وہاں سے دل آیت جنم لیتی ہے قرآن پاک میں پچھلی کب و پیش کوئی میرے خیال ہے آٹھ نو نشستیں ہماری مجھنی ہیں میں نے قرآن کے مختلف مقامات سے ولیوں کا ذکر دیا ہے ان کی قرآبات کا ذکر بھی کیا ہے ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگنے پر قرآن کیا کہتا ہے ان کی صحبت پر رہنے سے اللہ کا کرم کیسے میسر آتا ہے یہ بہت ساری باتیں ہو گئیں اب سورہ کحف کی روشنی میں جو ہمارا مضموط چلتا تھا جس پر کچھلی مرتبہ ہم نے اپنی بات ختم کی تھی وہ یہ کہ جب کوئی اللہ کے ولیوں کے ساتھ جن جاتا ہے تو جو کرم کی خیرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باہدہ سے ان ولیوں پر آتی ہے اس میں سے باری تعالیٰ ان جننے والوں کو بھی خیرات آتا کرتا ہے اور قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے یہ بات کی تھی نُقَلِّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّبَانِ وہ جو تین صدیوں تک اللہ کے ولی ایک غار کے اندر لیٹے رہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم وقفوں وقفوں کے بعد اس غار میں ان کی کروٹ بدل دیتے تو یقیناً کہ کروٹ کا بدلہ بھی اللہ کا ان پر کرم تھا ایک خاص اور آگے ساتھ ہی اسی آیتِ کریمہ کے اگلے کرواتے ہیں وَقَلْ بُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيطِ اور اُن کا کتا اپنے اگلے بازوں پھیلا کر وفاگار بن کر غار کے دروازے پر بیٹھا رہا تو بنیادی بات جو ہماری پچھلی نشیس میں چل رہی تھی کہ باری تعالیٰ نے کتے کی وفاداری کا بھی ذکر کیا اور تفسیروں کے اندر ملتا ہے کہ جب ان ولیوں نے اسے بھانے کی کوشش کی تھی تو اس نے اپنے پچھلی دو ٹاگوں پر کھڑے ہو کر اور اگلے بازوں کو دعا کے طور پر پھیلا کر ان ولیوں سے بات کی تھی کہ مجھے بھغاؤ رہے کہ میں اللہ کے ولیوں اور صالحین سے محبت کرنے والا ہوں میں بھونکنے والا نہیں ہوں مجھے اپنے سے جودہ نہیں کروں تو وہ محبت بھی کرتا تھا پھر اس نے ان کی مطابعت کی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور پھر تین صدیوں تک اس تقامت کے ساتھ ڈٹ کر وفادار بند کے غار کے دروازے پہ بیٹھا رہا جس کا فیض اس کتے کو یہ ملا کہ جب غار کے اندر وقفوں وقفوں کے بعد ان ولیوں کی کروٹ بدلتی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے کتے کی کروٹ خود بخود ہی بدل جاتی تھی تو کرم ولیوں پر ہوتا تھا مگر اس کی خیرات جننے والوں کو بھی ملتی تھی اور میں نے اس کی ایک اور مثال قرآن پاک سے دی تھی جس کو ہم نے تفصیلت پچھلی نشیسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جب غار سود کے اندر غم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو ہوا کہ آقا دشمن تو سر پہ پہنچ گئے اب کیا ہوا تو ان لمحات کے اندر جب تاجدار قائدات صلی اللہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَلَى کہ صدیق غم نہ گا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اگلے کلمات تھے فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو پس ادھر اللہ نے اپنی سکینت بھی اس پر نازل فرمائی اس پر بات کیونکہ ہو چکی ہے تو میں نے پچھلی بار بڑی تفصیل سے ارز کیا تھا کہ وہ سکون جو نازل ہوا وہ قلب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا مگر سوال یہ ہے کہ غم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ہو رہا تھا ادھر کیوں نازل کیا گیا ضرورت تو ادھر تھی اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا تیرہ سال کی قربانیا اپنی جگہ پائے اور پھر اسے حجرت کے سفر میں جو ان کے ساتھ وہ نکلے تھے وہاں پر بھی اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے تھے اور اسی غار کے اندر چشم فلک نے یہ منزل بھی دیکھا تھا کہ کم بھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ اپنا پاؤں اجدہا کے موں میں دے بیٹھے تھے اور وہاں بھی جان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے تو جب وفاداری کا یہ حق انہوں نے آنا کر دیا تو پھر ان کا حال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص کے ساتھ اتنا منتصر ہو چکا تھا اتنے جڑ چکے تھے کہ سبون قلب مصطفیٰ پر اترتا تھا اور اس کی برکت اور فیضان قلب صدیق اکبر کو پہنچتے تھے غم ان کا دور ہوتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے تو جب کرم کی خیرات انہوں پر اترتی ہے ولیوں پر اترتی ہے تو جو مستقل مزاجی کے ساتھ اس نقامت کے ساتھ ان ولیوں سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ اس کرم میں سے خیرات ان جڑنے والوں کو بھی عدا کرتا ہے اسی کا ذکر اب اسی سورہ قحف کو پڑھیں گے تو میں ایک اگلی ولیوں سے تعلق اور نسبت کی وجہ سے کیا ملتا ہے وہ ایک مقام آج آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں باری تعالیٰ نے اسی سورہ قحف کے اندر انہی اصحاب قحف کا ذکر کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اسی طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں بعد کے تھے متعلق کر دیا وہ جب تین صدیوں کے بعد دوبارہ اٹھے تو اب حالات بدل چکے تھے زمانہ بدل چکا تھا اور جب اٹھے اور بازار میں کھانا دینے کے لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تو تب جا کر راز خدا جب تین صدیوں پرانا سکھا انہوں نے جا کر ان کو کھانے کے لیے دیا تو وہ سارا حال ان پر کھل گیا تو باری تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پھر ہم نے وہ جو کئی صدیاں بعد لوگ آنے والے تھے ان کو ان اصحاب قحف کے حال سے متعلق کر دیا ان کو آگا کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ وہ اب ایسی قوم تھی جو قیامت کے آخرت کے منکر تھے تو باری تعالیٰ نے تین صدیوں کے بعد ان ولیوں کو غار سے دوبارہ اٹھا کر زندہ کر کے ان کے ہال سے متعلق کر کے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ جیسے تین صدیوں کے بعد میں نے اپنے ولیوں کو زندہ کر دیا ہے اسی طرح قیامت کا دل آئے گا تو تم کو اس حالت موت سے گزر جانے کے بعد بھی دوبارہ اٹھانا ہوگا اسی طرح اٹھا دیا جائے گا اور فرمایا وَأَنَّا سَعَتَ لَا رَنْبَ فِيهَا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اب قیامت کے آنے میں کوئی شک باقی نہیں ہے جیسے یہ تین صدیوں کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اسی طرح باری تعالیٰ ہمیں بھی زندہ کرے گا اور قیامت واقع ہو کر رہے ایک یہ حکمت تھی آگے فرمایا اِذْ يَتَنَا زَعُونَ بَئِنَا هُو اَمْرَا پھر وہ جو بستی والے تھے وہ نہ صحابہ کحف کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے جھگڑا اس بات پر ہوا کہ جب وہ وفات پا گئے اس غار کے اندر ہی جب واپس چلے گئے اور وہی پر وہ کی وفات ہو گئی تو اب کچھ لوگ یہ کہنے لگے فَقَالُوْ فَقَالُبْلُوْ عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا کچھ نے کہا کہ یاد غار کے طور پر اس غار پر ایک امارت تعمیر کر دینی چاہیے تاکہ بات میں آنے والوں کو بھی معلوم رہے کہ یہاں کے لوگ تھے جو تین صدیوں کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے اصحاب کحف کی یاد باقی رہے رَبْوْهُمْ آلَبْوْبِهِمْ اور ان کا رب ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اب اصحاب کحف کس حال میں ہیں بس ہمیں چاہیے کہ ہم ایک یاد غار کے طور پر امارت یہاں بنا دیں قَالَلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ عَمْرِهِمْ مگر وہ اہلِ ایمان جن کو اللہ نے ان کے حال پر غلبہ عطا کیا تھا اب اس کا معنی یہ ہے کہ جو ان اصحاب کحف کے حال سے زیادہ واقف تھے جن کو اللہ نے یہ معرفت عطا کر دی تھی کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں انہوں نے یہ کہا لَنَتَّخِذَنَّا عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا کہ ہم صرف یاد غار کے طور پر ایک امارت ہی نہیں بنائیں گے بلکہ ان اصحاب کحف کی غار پر ہم ایک مسجد تعمیر کریں اب یہ جو جملہ ہے کہ اہلِ ایمان نے یہ کہا جو ان کے حال سے اللہ نے جن پر کرم کر دیا تھا کہ یہ کس مقام اور برتبے کے ہیں ان کا جملہ پرانے پاک نے محفوظ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے تاکہ لوگ یہاں پر نواز بھی پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں سرمسجود بھی ہوں اور ان ولیوں کے قربت کی وجہ سے ان کو یہاں سے برکت بھی مجسر آتی رہے جس کا معنی جو آج کی اس نشیست میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب تک کوئی اس ظاہری دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کی صحبت و فائدہ دیتی ہی ہے وہ آپ سن چکے جو کئی نشیستوں یہ سارا مضمون چل رہا ہے جس جگہ پر ان کے قدم لگ جاتے ہیں جو ان کا مسکن ہوتا ہے جو ان کا بصیرہ ہوتا ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام جس ہجرے میں تھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے قدموں سے لگنے والی جگہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور اس وسیلے سے پھر ان کی دعا قبول ہو گئی اور ابھی وہ دعا کر کے ہاتھ پلٹ کر ان کے واپس نہیں آئے تھے کہ باری تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک جماعت کو بھیج کر انہیں خوشکمری سنوائی تھی کہ زکریہ مبارک ہو تیری دعا قبول ہو گئی تیرے گر بیٹا ہو گا اس کا نام یحیار تو زندگی میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے مگر قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ ان اہل ایمان نے جب یہ کہا کہ خادی یادغار کے طور پر امارت نہیں بنائیں گے ہم یہاں پر مسجد تعمیر کریں گے تاکہ یہاں لوگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سربس جود بھی ہوا کریں اور ان ولیوں کی صحبت کی وجہ سے ان کو برکت بھی ملتی رہے تو اس سے پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نیک بندے ہوتے ہیں دنیا میں تو باعث برکت ہوتے ہی ہیں جب وہ پردہ کر جاتے ہیں تو ان کے مزارات اور ان کے دفن ہونے کی جگہ اور ان کی قبریں بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا کرتی ہے اس سے بھی برکت مجھے سر آتی ہے کسی بات کو کبھی آپ نے سمجھ نہ ہو تو سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں اس کی پہلی آیت ہے معروف آئیت کریمہ ہے فرمایا سبحان اللہ اسرا بے عبدہی لیلہ من المسجد الحرامی الى المسجد الاکسہ فرمایا اللہ پاک ہے وہ اللہ یا پاک ہے وہ دار جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک سیر کرائے جب مسجد اکسہ پہ آ کر بات ختم ہوئی تو ساتھ ہی اگلے کلمات ہیں اللہ زی بارکنا حولہ وہ مسجد اکسہ جس کے ارد گرد کے محول کو ہم نے بڑا برکت والا بنا دیا ہو مسجد تو مسجد رہی نا اللہ زی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد کے محول کو ہم نے برکت والا بنا دیا تو مفسرین نے لکھا کہ وہ جو مسجد کے ارد گرد کا محول بائیس برکت تھا اس محول کے بائیس برکت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ستر ہزار انبیاء کے مزارات تھے ان کی قبریں تھی وہاں پر اور ان انبیاء کے مزارات اور قبروں کی وجہ سے اللہ نے اس پورے محول کو بائیس برکت قرار دیا بتانا یہ چارہوں کہ جب نیک لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بردہ کر جاتے ہیں تو دنیا میں تو وہ بائیس برکت ہوتے ہی ہیں مگر چلے جانے کے بعد ان کے دفن ہونے والی جگہیں ان کی قبریں اور ان کے مزارات وہ بھی برکت کا بائیس بنتے ہیں اور اسی بات کو اگر مزید ایک سند کے طور پر اور لینا ہوتا دیکھئے مسجد نقوی اللہ کا گھر ہے ہے وہ بھی مسجد یہ بھی مسجد یہاں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا سواب ملتا ہے اور مسجد نقوی میں جا کر نماز پڑھیں تو نماز آپ نے وہی پڑھنی ہے اتنی رکھتے ہوں گی وہی کلمات ہوں گے مگر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد نقوی میں جو نماز ادا کرے گا اسے ایک نماز کے بدلے پچاس ہزار نمازوں کا عجر اور سواب ملے گا تو نماز تو اسی خدا کی پڑی جا رہی ہے ہے وہ بھی مسجد تو وہاں پر اتنا عجر اور سواب کیسے بڑھ گیا اس کے بہت سارے اسواب ہوں گے مگر وہ بات جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا رات نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے کہ اس مسجد نقوی کے اندر کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ قدمین مبارک لگے آپ وہاں جلوہ فروز رہیں آپ وہاں آتے رہیں جاتے رہیں آپ دیکھیں نا وہاں ایک حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے جو کچھ آپ نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ کیسے بن گیا کہ آقا اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے امامت کے مسلطہ کھاتے پلٹ کے گھر جاتے کسرت سے آپ کا چونکہ وہاں آنا جانا تھا تو جہاں کسرت سے آپ کے قدمین مبارک لگ گئے باری تعالیٰ نے اس زمین کے ٹکڑے کو بھی جنت کا ایک بات قرار دی اور آج وہاں نوافل پڑھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ موقع مجھے ملے اس کا مطلب وہاں نماز پڑھنے سے بھی برکت ملتی ہے ایک تو ریزن اور سباب یہ ہوگا کہ چونکہ آقا کے قدمین مبارک لگ گئے اس کی نسبت آقا کے ساتھ ہوگئے تو وہ برکت والی بن گئے ایک نماز کا سوابی پچاس ہزار نمازوں تک جلا گیا موقع اس سے بھی بڑی برکت والی جہاں جگہ یہ ہے کہ آپ اس کے وہ مسجد نبوی وہاں پر ہے جہاں کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام فرما ہے تو کمری والے آقا کی کمرے انور آپ کے مزار اکنس کی قربت کی وجہ سے اللہ رب العجت نے اس مسجد کو بھی برکتیں آتا کر دی کہ جو وہاں نماز ادا کرے وہاں پچاس ہزار نمازوں کا عجر و سواب گلتا تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ قرآن کا یہ مقام جو بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان اصحاب کحف کی غار کے اوپر ایک مسجد تعمیر کریں گے تاکہ لوگ یہاں نماز بھی ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں سربسجود بھی ہوں اور ان ولیوں کی قربت کی وجہ سے ان کو برکتیں بھی وہیسا آئیں تو مزارات بھی باعث برکت ہوتے ہیں ولیوں کے نیک لوگوں کے دفل ہونے والی جگہ ہیں وہ بھی باعث برکت بڑھتی ہیں اور اس سے بڑھ کر اس پر سعود اور دلیل کیا ہو سکتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظار کبری واجبت لہو شفاعت آپ نے اپنی کبر مبارک کی بات کی روضہ ینور کی بات کی فرمایا میرے جس امتی نے میرے کبر کی بھی زیارت کر دی قریب رہنے سے باقی برکتیں تو وہ ایک طرف ہے فرمایا جس نے صرف میری کبر کی زیارت کر دی اس کو یہ برکت بھی مجسر آئے گی کہ اس امتی کی شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ پر واجب ہو گیا اور ذرا ایک لمحے کے لئے سوچیں جس کی شفاعت کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے اسے جنت میں جانے سے کوئی روک سکے گا یہ آقا کی کبر انور کی شان ہے تو جنہوں نے آقا کے بکھڑے کو تک لیا ہوگا ان کی شان کا علم کیا ہوگا ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا تو میں یہ بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں یہ کوئی کسے کہانیاں نہیں ہیں یہ جہالت ہے گمراہی ہے جو کہتے ہیں کہ نیک بندوں سے ملتا کچھ نہیں ولیوں کی صحبت سے میسر کچھ نہیں آتا تو ان کے پردہ کر جانے کے بعد ان کے دفن ہونے والی جگہ ہیں جن جگہوں پر وہ وقت گزار کے گئے ہوتے ہیں وہ بھی برکت والی اور اسی کا ذکر آگے سنیں انہی اصحابِ کحف کا ذکر اگلی آیتِ کریمہ میں ساتھ ہی کلے بات ہیں فرمایا سا یکونو نا سناسہ تُر رابیوں ہم کل بھو فرمایا آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ اصحابِ کا ہفتین تھے تو سن لو اگر وہ تین تھے تو چوتھا ان کا کتابی تھا پھر فرمایا وَيَا بُوْرُوْنَا خَمْسَتُ ان کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اگر پانچ تھے تو سادسو ہم کلپو ہم تو چھٹا ان کا کتابی تھا رَاجْمَم بِلْغَيْن فرمایا یہ ان کی اندازے سے کی ہوئی باتی ہے تین کا ذکر کہا لوگ کہیں گے کچھ لوگ کہیں گے پانچ جب کہا چوتھا ان کا کتا تھا چھٹا ان کا کتا تھا تو یہ چوتھا اور چھٹا کا ذکر جو ہو رہا ہے کہ ان کا کتا بھی تھا یہ کلمات رب گئے یہ بندوں کے نہیں ہیں فرمایا کچھ کہیں گے کہ تین تھے فرمایا اگر وہ تین تھے تو میں خدا کہتا ہوں کہ تین تھے مگر چوتھا ان کا کتا بھی تھا کچھ کہیں کہ پانچ تھے فرمایا اگر پانچ تھے تو سنو اگر وہ پانچ تھے تو جھٹا ان کا کتہ بھی تھا وَيَكُونُنَ سَوَاتُمْ اور کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے فرمایا اگر وہ ساتھ تھے تو سنو وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ تو پھر آٹھ ہوا ان کا کتہ بھی تھا گویا میں بیدا رہا ہوں کہ ولیوں کے صحبت اور سنگت کیا فائدہ دیتی ہے اب وہ کتہ ہے مگر اللہ رب العزت نے جب اس کتے نے محبت مطابعت اور استقامت کا حق ادا کر دیا اور تین صدیوں تک وفادار بن کر ان کے غار کے دروازے پر بیٹھا رہا تو اللہ نے گوارہ نہیں کیا کہ ذکر ولیوں کا ہو اور کتہ ساتھ ذکر سے محروم لے جا اللہ نے اس کتے کے ذکر کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قرآن کا حصہ بنا دیا اب وہ پردہ کر گئے ولی چلے گئے مگر جب تک ولیوں کا ذکر ہوتا رہے گا ساتھوں کے ساتھ جڑنے والے کتے کا بھی ذکر ہوتا ہی رہے گا یہ بنیادی بات بتانا جا رہا تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور جب وہ پردہ کر جائیں تو اس کے بعد بھی برکتیں مجھے سرائے کرتی ہیں تو باری تعالی نے یہ تفصیل کے ساتھ سارا ذکر کیا اب چونکہ دامنے وقت میں اس سے زیادہ ہمارے پاس آگے منجائش نہیں ہوگی تو میں جس آئیت پر ختم کرنا چاہتا ہوں جب یہ سارا ذکر کر گئے باری تعالی نے اس مضمون کے بعد ایک بڑی خاص آئیت مارد فرمائی ہے جس کو گھر جا کے آپ ضرور پڑھیں اور اس کو سنیں کہ اللہ رب العزت نے انڈ کس بات پر کیا جب یہ سارا اصحابِ کاف اور ولیوں کا ذکر کر دیا آگے باری تعالی نے ایک میسج اور پیغام کے طور پر امت کو مخاطب کر کے ہم لوگوں کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا فرمایا وَسْبِن نَفْسَكَ یہ سورہِ کاف ہی کی اٹھائیس میں آئیت ہے جہاں یہ مضمون چل رہا ہے آگے چل کر یہ مضمون ساتھ ہیٹ کر دیا فرمایا وَسْبِن نَفْسَكَ مَا اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِی يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَا تَعْنْهُمْ اب باری تعالی فرما رہے ہیں کہ بندے جس طرح تُو نے یہ اصحابِ کاف کی بات سن لی ان ولیوں کی سارا کہانی آپ نے سماد کر لی کہ ان کے ساتھ کتہ تھا جب کتہ وفادار بن کے جڑا رہا تو جب ولیوں پر کرم کی خیرات اترتی تھی تو کتہ بھی محروم نہیں رہتا تھا فرمایا اب جب تُو نے یہ ساری بات سن لی تو آپ تیرے لیے حکم یہ ہے کہ وَسْفِرْ نَفْسَكَا مَا اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَادِ وَالْأَشِی بندے اب تُو خود کو ان ولیوں کے ساتھ ان بندوں کے ساتھ جوڑے رکھ خود کو ان کی صحبت میں جوائے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھ کن کے ساتھ فرمایا جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے رہتے ہیں اپنے مولا کا نام جبتے رہتے ہیں اپنے مولا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں بندے اب تُو خود کو ان ولیوں کے ساتھ جوڑے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جا اگر تُو ان کے ساتھ جڑ جائے گا تو جیسے کتہ وفادار بن کر اصحابِ کحف کے ساتھ جڑا وہ فیض سے محروم نہیں رہا تو جب تُو میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جائے گا تو ان کی صحبت اور سنگت تیرے لیے بھی بائیسے برکت اور بائیسے قیر ہو جائے گی تو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جڑ کون سے اللہ کے ولی فرمایا جو ہر وقت اللہ کی یاد پر مگن رہتے ہیں اور اس کی یاد اس کا ذکر اس کی عبادت کرتے صرف اس لیے ہیں یوریدو نا وجہہو کہ وہ ہر وقت اس کے مکھرے کے طلبگار ہوتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اس کی رضا کی خاطر یہ سارا کچھ اس کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور اے بندے اس طرح پھر ان کے ساتھ وفادار ملکے جڑے رہنا کہ کبھی تیری آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں ہر وقت ان کو تکتے رہنا تیری توجہ کا مرکز و محور میں نے وہ ولی میرے نیک بندے رہنے چاہئے ہیں فرمایا ان کے ساتھ جڑ جا وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اور بندے کبھی دنیا کی زیب و زینت کی خاطر اور دنیا کی حصول کی خاطر اپنی نظروں کو ان ولیوں سے نہ ہٹا لینا تیری نگاہیں ہر وقت میرے ان ولیوں پر لگی رہنی چاہئے جب تُو وفادار بن کر استقامت کے ساتھ ان ولیوں کے ساتھ جڑ جائے گا تو تیرا جڑ جانا یقینا جب ولیوں پر کرم کی خیرات اترے گی تو تم جڑنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا جیسے اصحابِ کاف کے کتے کو خیرات ملتی تھی ایسے تجھے بھی ان ولیوں کے جڑنے سے خیرات مویس ہراتی رہیں گی اللہ تعالیٰ نے پورے مضمون کو کلوز کر کے حکم دیا تو گویا ولیوں کے ساتھ نسبت قائم کرنا ان کے ساتھ جڑنا اور ان کے ساتھ استقامت کے ساتھ جڑے رہنا اس کا حکم بھی خود قرآن دے رہا یہ تو صرف سورہ کاف ہے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پھر قرآن پاک کے ہم دیگر مقامات کو ساتھ ملائیں گے اور دیکھیں گے قرآن کہاں کہاں کس انداز میں ولیوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیتا ہے تو یہ صرف ایک آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی جو اس واقعے کے بالکل ہے اور ساتھ باری طالعہ نے آگے فرمایا وَلَا تُتِ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ انْ ذِكْرِنَا اور بندے کبھی ان لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ان کی اطاعت نہیں کرنی جن کے دلوں کو ہم اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ہم نے غافل کر دیا ہے جو ہماری یاد سے غافل ہو چکے ہیں ہم سے دور ہو چکے ہیں فرمایا کبھی ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ان کے پیچھے نہیں چلنا ان کی اطاعت نہیں کرنی وَتْتَبَعَ حَوَاهُ اور جو ہر وقت اپنے نفس کی اطبع کرتا رہتا ہے پیروی کرتا رہتا ہے خاش نفس کے پیچھے چلتا رہتا ہے فرمایا ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا حال بڑے حد سے گزر گیا ہے فرمایا وہ جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور ہر وقت خاش نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور ان کا حال اس قدر برا ہو چکا ہے کہ حد سے گزر گیا ہے فرمایا بندی ان کی صحبت میں نہیں جانا بلکہ ان کی صحبت میں خود کو جوڑے رکھنا ہے جو صبح و شام میری یاد میں مشغول رہتے ہیں اور ان کا منشہ صرف ایک ہوتا ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے یوریدو نا وجہہو وہ ہر وقت میرے مکڑے کے طلبگار رہتے ہیں فرمایا بندی جب تو ان کے ساتھ جڑ جائے گا استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا ان کی مطابعت شروع کر دے گا تو فرمایا جب ان ولیوں پر میرے کرم کی خیرات اترے گی تو یقینا تو بھی محروم نہیں رہے گا تیرا من کا خالی برطن بھی نور سے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر اس مضبون کو ہم مزید آگے پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا باری تعالیٰ سمجھ کر اس کے مطابق ایمان لاتے ہوئے عمل کر کے ہمیں اپنے دنیا اور آخرت کو سمارنے کی توفیق اتا خرمات وما علینا اللہ البلاق